اسلام علیکم جی میں ہوں نجمال حسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کچھ دیر پہلے ایک واقعہ ہوا ہے جس میں فواد چوزی صاحب کی لڑائی ہو گئی ہے مطیر لاجان صاحب سے اور کوٹ کے باہر یہ لڑائی ہوئی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے نازیبہ جملے استعمال کیے گئے اور اس کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی چونکہ اس طرح کے واقعے میں رنگ برنگی کہانیاں سامنے آتی ہیں رنگ برنگی باتیں سامنے آتی ہیں اور اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلتا ہے لہٰذا میں آپ کو نیوز فرم دا ہارسز موت دینے جا رہا ہوں کہ اصل میں لڑائی ہوئی کس بات ہے کس خاتون کا نام لیا گیا اس خاتون کا نام کیوں لیا گیا کس کی طرف سے پہل کی گئی کس نے کس کو کیا کہا اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں میرے پاس میں بزاتے خود وہاں پہ موجود نہیں تھا لیکن جو دوست وہاں پہ موجود تھے نہیں مسکر صاحب ہمارے دوست بڑے اچھے وہاں پہ موجود تھے اور بھی بڑے صافی صاحب وہاں پہ موجود تھے تو میں نے سب سے ایک ایک کر کے جو ہے وہ بات کر کے تو وہاں سے جو اور پھر وہ آپ کو بتا ہے وہ فوٹیج بھی چل رہی ہے وہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت جو آپ ٹیلیویجن کے اوپر اور وہاں نظر آ رہا ہے جو صورتحال چل رہی ہے تو یہ ساری باتیں چل رہی تھی تو اصل کہانی جب میں نے ان سب سے گفتگو کی تو میرے سامنے آگی ہوا یہ کہ جناب تحریکی ادم اعتماد کی معاملے پر جو سماعت جاری ہے ہوا یہ کہ وہاں سے جو ہی سماعت ختم ہوئی تو اسد عمر صاحب باہر آئے اور انہوں نے آ کے بات چیت کی اور اس کے اوپر انہیں گفتگو کی اسد عمر ابھی گفتگو کری رہے تھے کہ فواد چودری صاحب پیچھے سے آئے اور فواد چودری نے آ کے کہا جو ہی فواد چودری آئے تو انہوں نے اسد عمر نے رکے اور رکے کہا چو ساب ہوت اسی اور ساتھ میں کھڑے ہو گئے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ نے پہلے بھی پریس کانفرنسز دیکھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو تین مندے ڈائس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک مندہ بات کرتا ہے پھر دوسرا مندہ بات کرتا ہے پھر تیسرا مندہ بات کرتا ہے اور جب تینوں مندے بات کر لیتے ہیں تو پھر سوالات کا سلسرا شروع ہوتا ہے اور سوالات کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پر فواد چودری بھی ساتھ آ کے کھڑے ہوگے اب جنابے والا جو ہی یہ معاملہ یہاں پر اسد عمر نے گفتگو ابھی ختم کی ہی تھی اور فواد چودری نے ساتھ گفتگو شروع کر لی اب اس میں گیپ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں تو متیولہ جان صاحب انہوں نے سوال کیا اب متیولہ جان نے جو ہی سوال کیا تو فواد چودری نے انہیں پیار سے کہا اور ان کا اپس میں پہلے بھی چلتا رہتا ہے کمانڈو صاحب ایک منٹ ایک منٹ کمانڈو صاحب اب یہ کمانڈو جو ہے نا وہ انہیں پیار سے بھی کہتے ہیں اور ان کو چھیڑتے بھی ہیں کیونکہ متیولہ جان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کاکول کی اکیڈمی سے انہیں نکالا گیا تھا جس مقصد کے اور جو ان کے اوپر الزمات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تو انہیں کہا کمانڈو صاحب ایک منٹ اب یہ بات یہی روکی نہیں ہے اب جو ہی فواد چودری گفتگو کر رہے تھے تو ساتھ میں متیولہ جان بار بار ایک سوال کر رہے تھے کہ فرہ بی بی کے بارے میں بتائیں اب فرہ بی بی کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ خاتون اول کی دوست ہیں جن کے گھر وزیراعظم عمران خان صاحب کا نکا ہوا تھا اور ان کے بار بہت زیادہ الزمات ہیں میں کل بھی کہہ چکوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے لیکن کل جیسے مریم بی بی کہہ رہی تھے کہ انہیں واپس لے کیانا چاہیے انٹرپول کے ذریعے تو نہ تو ان کے اوپر ابھی کوئی پرچہ ہے نہ کچھ الزام کے ثبوت ہے ضرور تحقیقات ہونی چاہیے لیکن آپ اس طرح تو فرہ بی بی کو کیونکہ عمران خان کے بارے میں کوئی اور الزام ملنی رہا اس کی کرپشن کا کوئی اور معاملہ ملنی رہا تو متیولہ جان صاحب جیسے ان کے جو اور صحافی ہیں یہ اس طرح کا نام استعمال کر کے فواد چوہدری نے کہا پہلے میری مجھے بات کر لینے دیں پھر اس کے بعد سوال ہوں گے فواد چوہدری نے یہ نہیں کہا میں چکے آپ کو بتا رہا ہوں جن لوگوں سے میری بات ہوئی اور جو میں نے دیکھا ہے میں نیوٹرل ہی آپ کو بتا رہا ہوں فواد چوہدری نے یہ نہیں کہا کہ متیولہ جان کی میں جو ہے نا وہ بات کا جواب نہیں دوں گا لیکن جب بار بار متیولہ جان انٹرپٹ کرتے رہے بار بار جو ہے وہ گفتگو روکتے رہے بار بار جو ہے وہ disturb ہوتے رہے فواد چودری تو یہاں پر آکے فواد چودری نے کہا ہمیں پتہ ہے اس طرح کے لوگ جو ہے وہ کرائے پہ آتے ہیں اب گو کے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بھی نہیں کہنی چاہیے دی فواد چودری کو کیونکہ جو at the end of the day مطیبال جان ایک صافی ہے لیکن مطیبال جان صاحب بھی جو ہے وہ صافیوں مالا کام کرتے نہیں ہیں مطیبال جان کا کردار صافی سے زیادہ ایک ٹرول کا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرول کے حصیت سے کام کرتے ہیں اور مطیبال جان کی کس کے ساتھ زیادہ جو ہے نا وہ دوریاں ملتی ہیں یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے سم ٹائم جو ہے نا وہ بلکل انریزنٹ ہو جاتے ہیں اور بغیر کسی جو ہے نا وہ وجہ کے جو ہے وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں تو یہاں سے جب انہوں نے کہنا کہ قرائے کے ساتھ ہمیں پتہ کہ کون قرائے تو ادھر سے جو ہے نا مطیبال جان یوں جو ہے نا وہ گنڈاسا اٹھا کے سلطان رائی کی طرح پیچھے سے اٹے اور وہ تمام کیمروں کے آگے آگے جیسے کوئی اٹینشن سیکر ہوتا ہے اور اس کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے گو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فواد چودری کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کیمرے کے سامنے آ جائے اور مولے جات کی طرح کہیں اور تیری ایسی دی تیسی فواد چودری تو کون ہے اور یہ کون ہے اور میں تمہیں جانتا ہوں تو قرائے کا ٹٹو ہے یہ کہا ہے انہوں نے یہ اگر انہوں نے غلط بات کیا تو مطیولہ جان بھی یہ باتیں کرتا رہا اور وہ پورے کیمرے کے سامنے آگے اور ادھر ٹرانسویشن چلتی رہی اور جو ان کا مقصد تھا مطیولہ جان کا کہ بھئی اس کو خراب کیا جائے وہ خراب ہو گئی یہ ساری صورتحال ہوئی اب اس کے بعد جنابے والا انہوں نے کہا جناب وہ معافی مانگے فواد چودری معافی مانگے کچھ صحافی دوست بھی مل گیا ہے کہ فواد چودری معافی مانگے میرا سوال بہت سادہ سا ہے میں بہت سادہ سا سوال کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ فواد چودری کیوں معافی مانگے اگر انہوں نے کہا کہ قرائے کا صحافی تو کیا مطیلہ جان نے قرائے کا ٹٹو نہیں کہا فواد چودری کو اور کیا یہ یہ ایس او پیز ہیں کیا یہ مدد میں ہم نے تو جنرلزم پڑھی ہے مجھے پتا ہے مطیلہ جان کا بہت تجربہ ہے مجھے پتا ہے مطیلہ جان بڑی دیر سے صحافت کر رہے ہیں لیکن کوئی آٹھ دس سال مجھے بھی صحافت کرتے ہو گئے ہیں اور ہم نے بھی پڑھ گیا ہے یہ ہمارے سے بے شخص ہی نہیں آ رہے ہیں اور میں بڑے عدب سے ان کے ساتھ اتراز کر کے کہنا چاہوں گا ایس او پیز یہ نہیں ہوتے یہ صحافت نہیں ہوتی ہے یہ بدماشی ہوتی ہے اگر تو آپ بدماش ہیں اور اگر آپ مولا جات ہیں اور اگر آپ نوری نات ہیں تو بھائی آپ کو یہ جو ہے نا وہ آپ سمجھ آتی ہے آپ یہ ضرور کریں اگر آپ صحافی ہیں تو صحافی کا کام جو ہے وہ اگلا بندہ اگر جواب نہیں بھی دے مثال کے طور پر جواب نہیں دے رہا اور وہ آگے نگ رہا تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جھوٹ بول لے ہو صحافی کا کام انٹیروگیشن کرنا نہیں ہوتا صحافی کا کام کٹیرا لگانا نہیں ہوتا صحافی کا کام عدالت میں گھزیٹنا نہیں ہوتا صحافی کا کام سوال کرنا ہوتا ہے اور وہ سوال کرنے چاہیے میرے کہاں سے ادھر سے بھی غلط ہوا لیکن ادھر سے نوری نوری نات اور مولے جات رہے ہیں جو ہے نا وہ زیادہ کام خراب کیا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے مجھے لگا کہ آپ کو بتانی چاہیے ساری صورتحال امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شیئر کریں چینل کا سبسکرائب کریں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو زیادہ زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اپنا خیال لگے خدا حافظ پاکستان زندہ بات